اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم لوگ آئے تھے بزار تو سوچا کہ آپ کو کیوں نا چودہ اگرس کی جو تیاری ہے وہ دکھا دی جائے اور یہ دیکھیں جی باجے بھی کس کلر بڑے بڑے آ چکے ہیں حالانکہ ہم لوگوں نے پڑا بھی اور پڑھا بھی رہے ہیں لیکن کہیں بھی پاکستان کی ہسٹری میں باجوں کا ذکر نہیں ہے کہ باجے جو ہیں وہ بجانے ضروری ہیں ازادی کے موقع پر اور اگر نہ بجائے جائے تو ازادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا ازادی کی جو سیلیگریشن ہے وہ ادھوری رہ جائیں گی ایسا بالکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی کس قدر خوبصورت ڈریسز جو ہیں وہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ اور اسیسریز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں جیسے کہ جھنڈیاں اور بچوں کے لیے پونیاں کیچرز اور ہیڈ بینڈز اور چوڑیاں اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو ہے وہ آ چکے ہیں بڑے بڑے جھنڈے اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں گھروں کے اوپر لگا بھی لیے ہیں اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت جو ہے وہ تیاری ہے اور یہ دیکھیں گھجرے بھی آ چکے ہیں آرٹیفیشل اور یہ آرٹیفیشل گھجرے ہیں یہ یہ بھی وائٹ اور گرین کلر میں آویلیبل ہیں اور بہت سے چیزیں ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور پنز کیچرز اور بہت کچھ چونڈیاں وغیرہ اور گلاسیز بھی اور اس کے علاوہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے جو چھتریاں جو ہے گرمی کے صورتحال کے لیے چھتریاں بھی آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت دریسز ہیں چھوٹی بچیوں کے بھی بڑے بچوں کے بھی اور ینگ گرلز کے بھی تو اس کے علاوہ اور بھی سیلیگریشنز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ گرین اور وائٹ کلر میں جو دریسز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں بہت خوبصورت سے اور بہت ہی پیارے سے اور یہ دیکھیں اس طرح بڑی بچیوں کے دریسز بھی آ چکے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں سپیشلی بچے جو ہے وہ بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ ہمیں چودہ آگست کے علاوہ سے اسی طرح کے دریسز جو ہے وہ لے کے دیے جائیں اور یہ دیکھئے اس طرح بھی کس قدر خوبصورت دریسز جو ہے وہ لگ چکے ہیں گرین اور وائٹ کلر کے کمبینیشن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ہمارے جھنڈے کا یہ کلر ہے اس لیے جناب یہ خوبصورت ڈریسز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی پڑے ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہاں پر بھی بہت زبردہ سکسٹریز ہیں اور باجے خدارہ خدارہ اپنے بچوں کو باجہ لے کر مت دیں کیونکہ سارا دن وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ جھنڈے بھی جھنڈیاں بھی بڑی ہیں اور یہ بھی ایک دیفن قسم کے باجے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت چیزیں ہیں لیکن قدارہ باجہ مت لے کے دے بہت تنگ کرتے ہیں جشنی ازادی ضرور منائیں اپنے بچوں کو ڈریسز پہنائیں اور انہیں ملک اور قوم کی جو اہمیت ہے اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا ہے اس مقصد کو انہیں بتایا جائے اجاگر کیا جائے اور انہیں پاکستان سے محبت کرنا سکھائی جائے پرچم کا احترام کرنا سکھائی جائے لیکن قدارہ باجے جو ہیں وہ مت لے کر دیئے دیں انہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کس قدر تنگ کرتے ہیں اور کمانڈو ڈریسز بھی آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں بڑے بچوں کے بھی کس قدر خوبصورت ڈریسز ہیں اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ اتنے پائیدار نہیں ہوتے مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ ڈریسز جو ہیں وہ اتنے پائیدار نہیں ہوتے یہ دیکھیں چھونڈیاں بھی آ چکے ہیں گرین اور وائٹ کلر میں اور یہاں پر بڑی بچوں کے ڈریسز بھی ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ جشن ازادی میں صرف ایک ہی دن اس کی سیلیبریشن میں رہ گیا ہے لیکن تیاریاں جو ہیں وہ کافی دنوں سے اروج پڑتی تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں اس کی کبرش بکھا دوں لیکن اس قدر خوبصورت بزار جو ہے وہ ہمارا سجا ہوا ہے اور اس گرین اور وائٹ کلر کے ڈریسز اور دوسری چیزوں سے اور یہ دیکھیں جناب وائٹ اور گرین کلر کے خوبصورت ڈریسز آ چکے ہیں اور یہ جو ہے وہ بعد میں بھی پینے جا سکتے ہیں لیکن جن کے اوپر پرچم وغیرہ بنا ہوتا ہے پھر ان کا احترام بھی لازم ہوتا ہے اور ان کو بعد میں بھی ویئر نہیں کیا جاتا صرف گھر پر ہی پینا جاتا ہے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت گرین اور وائٹ کلر کے امبرائیڈری والے ڈریسز ہیں اور دوبٹے بھی ہیں وائٹ اور گرین اور یہ دیکھیں یہ بڑے بچوں کے خوبصورت ڈریسز جو ہیں وہ مارکٹ میں اس وقت آ چکے ہیں اور آج کا ہی دن ہے کیونکہ کل جشن ازادی بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ملی جذبے اور جوش کے ساتھ منایا جائے گا اور اس سلسلے میں ہمارا جو ہمارے لیے لازم اور ملزوم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کیا کریں ہم اپنے ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کریں اور ہم اپنے ملک کی جو عدب اور احترام ہے اس کو کس طرح سے ملہوزے خاتی رکھیں تو جناب کل کا سکول میں ہمارا جو بہت ابردست فنکشن ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور میں آپ سے ملوں گی کل اپنے سکول کے فنکشن میں اور اب جو ہے وہ بزار کی رونکوں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت اور پھر ملوں گی کل اور تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کل حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ